جب ہم نینے لہور آئے نائنٹین سیمٹی سکس کی بات ہے سیمٹی فائی سیمٹی سکس کی تو اب میں جس کولیج سے آیا تھا وہاں پہ میں وہاں کا ہیڈ بوئی تھا ہیڈ بوئی کو ایک سپریٹ کمرہ ملتا ہے اٹیش بات روم ملتا ہے تو بڑی ٹور تھی وہاں پہ and i'm very good آپ کو بتایا فوجیوں کی ایکومنڈیشن بہت اچھی سافت اتری ہوتی ہے یہاں آنکہ حالانکہ میرا فرسٹ میریٹ تھا تو مجھے لگتا تھا کہ i will get the top room تو جب میں نے apply کیا تو مجھے کمرہ ہی ہسٹل میں نہ ملا ملا بھی تو ایک دڑبہ سا ملا جنہیں پانچھے لوگ تھے تو مجھے سمجھ نہیں آئی میرے رہنا ماں پہ مشکل ہو رہا تھا تو گوال بندی چونکہ میوہ ہسپیٹل کے بلکل قریب ہیں تو وہاں پہ ایک ہوتل تھا جس کے نام تھا پیریس ہوتل تو ہم میں سے کچھ لڑکوں نے وہاں پہ ایک کی کمرہ لے لیا کہ جب تک کوئی اچھا کمرہ نہیں ملتا میں یہاں رہ لگتے ہیں تو ہم رہنا شروع ہو گئے تو وہاں روٹین یہ تھی کہ صبح اٹھتے اٹھ کے ناشتہ کرتے اخبار پڑھتے پھر کالیج لے آتے پھر واپس آتے کھانا کھاتے وغیرہ وغیرہ ہوا تھا کہ رات گوال بندی میں ایک جہاز کریش کر گیا تو میں بڑا ڈر بھی گیا اور پریشان ہوا تو میں نے کہا رات کو کوئی آواز نہیں آئی کوئی دھماکہ نہیں ہوا تو کہہ لگا کیوں ہونا تھا میں نے کہا یہ دیکھو اخبار میں دکھا ہوا ہے کہ گوال بندی میں ایک جہاز جو ہے وہ کریش کر گیا تو اس نے کہا پوری خبر پڑھو تو مجھے کہہ لگا کہ یہ جو نشائی ہوتے ہیں ان کو جہاز کرتے ہیں تو ایک نشائی جو ہے وہ نالی میں گر کے مر گیا تو یہ اس کی خبر لگی ہوئی ہے کہ گوال بندی میں ایک جہاز گر کے کریش ہو گیا تو یہ ترمنالوجیز جو تھی نا نئی نئی لاہور سے ہم نے سیکھی ظاہر ہے جس علاقے ہر علاقے کے اپنی ترمنالوجیز ہوتی ہیں تو دس آئی اولویز رمیمبر کہ جی جہاز گوال بندی میں کریش ہو گیا تک کیر خدا حافظ موسیقی موسیقی